موسیقی آج ہم نران میں آئیں اور آج رات کو ہم چکن کا بارڈی کو بنائیں گے بلکل یہ چشمہ ہمارے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم نے کیمپی کی ہوئی ہے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا جب بھی آؤٹڈور پہ آئے وہ ہوں تو بارڈی کیوں کا دل کرتا ہے تھنڈے علاقے میں سب سے آسان اور کم خرچے میں آپ بارڈی کیوں جو ہے وہ کیسے کر سکے سب سے پہلے گوشت جو ہے اس کو ہم اچھے دلی کے سے دولیں گے سب سے آسان اید یہاں سے نران سے ہی ہم نے لئی ہے رینٹ کے اوپر اس پہ ہم بار بیٹیو کریں گے اس کے اوپر ہم بار بیٹیو کریں گے اور یہ سیکھیں اور یہ جسے ہم بٹی بولتے ہیں جس کے اندر کوئلہ جلانا ہے یہ دو سو روپے میں رینٹ پہ مل گئی ہے ہم نے یہاں سے ایک رات کے لئے چکن تک کا مسالہ یہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور یہ دو کلو ہمارا چکن ہے اور دو کلو کے لئے یہ مسالہ یہ سارا ہم ڈال دیں گے ایک پیکٹ ہے تقریبا بسم اللہ الرحمن الرحی لیمن جو ہے ان کا راس ڈال دیں یہاں میں میں تین لیمن جو ہے ان کا راس ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحی مکس کریں گے اور مسالے کے اندر نمک مچو گہرہ ہر چیز موجود ہوتی ہے اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی الحمدللہ مسالہ لگ گیا سارے چکن کو اچھی طرح اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح چکن کے ساتھ لگ گیا مسالہ ابھی چکن کو ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کا بار بی کیو بنائیں گے انشاءاللہ ڈام دیتے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں میری نیشن کی ہوئے چکن کو تو ابھی اس میں ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالنا ہے ساتھ اس لیے نہیں ہم نے ڈالا اگر ساتھ ڈال دیتے تو یہ جو مسالہ ہے آئل نے چکن کے اندر جذب نہیں ہونے دینا تھا تھوڑا ہی ڈالنے میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ آئل سارے چکن کو لگ جائے اچھے طریقے سے ڈ سے جوڑا زیادہ ڈالن다는 ساتھ ڈالنے miہر ڈالنے میں بہترنو씬 س当ابلاix ڈالنے میں بہترین ہrating Partasta آئل منyectار ٹھائیش لا Wow Wow ڈالبہ ڈالنے میں بہترین کوئلے کے اوپر رکھ دیں گے ابھی چکن کو جب موسم ڈھنڈا ہوتا ہے تو تب ٹکے کھانے کا بہت دین چاہتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ آج ناران میں ہماری دوسری رات ہے کل شام کو ہم یہاں پہ پہنچے تھے تو کل تو کچھ کرنی سکے کچھ بھی نہیں بنایا ہم نے کچھ نہیں آج جو ہے وہ ٹکے بنا رہے ہیں دوپیر کا کھانا جو ہے مشر بھائی نے بنایا ہوا تھا آلو گوبی کا سالن بہت مزا آیا اور رات کو ہم ٹکے ہی کھائیں گے انشاءاللہ قریباً دو کلوں کے قریب ہم نے چکن لیا ہے اور چار لوگ ہیں ہم تو کافی ہمارے جو ہیں وہ ٹکے بن گیا انشاءاللہ ہم ابھی ان کو بناتے ہیں پھر کھائیں گے موسم بہت ٹھنڈا ہے مل آئے گا انشاءاللہ زین بھائی جو ہے ان کو چکن جو ہے وہ بہت پسندہ ہے تو یہ کیسے بناتے ہیں کلیب آگے بیٹھ گئے ہیں مل کچھ کھنڈ ایجی کیا کریں دو ہوں گے تو مہت زیادہ جو ہے ہمارے پاس اوپر کوکنگ آئل لگانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ سمجھنے برش بنا لیا اس سے ہم ٹکیں جو ہیں ان کے اوپر کوکنگ آئے لگائیں گے بنگرم آپ کو ایسا ای ڈی اے کہاں سے آتے ہیں ای ڈی اے جو ہیں یہ اللہ کی بہن ہوتی ہے جیسے آپ کو آتے ہیں ای ڈی اے کسی نے بھی سوچا نہیں تھا آپ کے ساتھ رہ رہا کے بس سمجھنے اس کو ہم نے دو لیا کیونکہ مٹیو گا رہا ہو سکتا پڑی ہو پتوں کے اوپر پتے ہی ہیں اس کے لمبے لمبے پڑی ہو پڑی ہو پڑی ہو ایسا نا سیم درخت میں تایا جان کے بیٹے ہیں بڑے ہن کے حویلی لگتا ہوں ایسا یہ ہے اس کا نام کیا ذہن بھائیس لگتا ہے مجھے بھی نہیں پتا میں پتا نہیں میں پکا یاد نہیں ہے کیا کہانی ہے ایسا سننے میں آدھا کہ ناڑا دیک میں بہہ کے آیا تھا وہاں سے لے کے آئے تھے وہاں سے لگا دیا لے گی پکا بتا نہیں کیا بات ہے تو یہ ہم تیار ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تارتے ہیں مجھے اللہ مجھے اللہ ہیں ہم ماشاءاللہ موسیقی 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 الحمدللہ تکے جو ہیں بڑے ہی زبردست بنے ہیں اسی طرح گرم گرم ہی کھاتے جائیں گے اور ساتھ میں پیار ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مکرم بھائی کو زین بھائی کو اور مبشست بھی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دھونگ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت 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 تو ابھی اندھیرہ ہو گیا اور ابھی بھی ہمارا بار بی کیو چیز ہے یہ آخری پراغہ کہلیں ہمارا بہت 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 بہت